عبدالرمان بھائی کو بال لگانے لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرمان اور آج میں موجود ہوں گویرہ والا ہر قراب میں گویرہ والا میں بھائی عرشت صاحب کے پاس جیسا کہ آپ نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے جس میں میرے بال جو ہیں وہ جڑ چکے تھے تقریباً تین سال ہو چکے تھے میرے بال جڑ چکے تھے اور میں گنجے پن کا شکار تھا اور میں اس وجہ سے تقریباً ایک سال ہو گیا کافیہ تک پرشان تھا تو میں نے کافی ریسرچ کیا یوٹیوب پہ میں نے کافی جو ہیں وہ ہیر ٹرانسپلانٹ والوں کی جو ہیں وہ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ جو ہیر پیچ ہوتے ہیں ان کی بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے پورے پاکسان میں تقریباً اسلامباد لہور تقریباً جہاں پہ بھی ہیر ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے اور ہیر پیچ لگا جاتے ہیں میں نے تقریباً تمام جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی ہیں میں نے اس کو ویزٹ کیا تقریباً ایک سال ہو گیا میں اس سرچ میں تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی شخص جب کسی کو مشورہ دیتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ ایسے کر لیں یا پھر ایسے کر لیں کیونکہ وہ مطمئن جو ہے وہ اگلے بندے کو نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جو ہر بندے کو اپنی ذاتی طور پر ٹینشن ہوتی ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی تو اس لیے جب آپ کو ذاتی طور پر کوئی بھی ٹینشن بنتی ہے تو اظہار بار کیا میں تو کہتا ہوں لاکھ بار آپ سوئیتے ہیں آپ ایک مہینہ نہیں ایک سال بھی ریسرچ کریں گے کیونکہ وہ آپ کی اپنی ذات اور اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح مجھے بھی تقریباً ایک سال ہو گیا میں ریسرچ کر رہا تھا اور ایک سال کی ریسرچ کے بعد جیسا کہ آپ میری بالوں کی لک اور جو پرسنیلٹی ہے وہ اس وقت آپ میری دیکھ سکتے ہیں آپ میری اس سے پہلے والی جو بال لگنے سے پہلے والی لک تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک جو پیغام دینا چاہتا ہوں کچھ دوست جو ہیں وہ مشورہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کا تو ہیر ٹرانسپلانٹ کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سا جو میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے کوئی بھی ہو بے شک کوئی نبی ولی ہو کوئی بھی ہو کسی کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے اور یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ کی ذات جو قدرت ہے وہ جو بال لگاتی ہے جب وہ بال نہیں رکتے تو آپ کے ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے والے بال بھی نہیں رکیں گے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو بالوں کو نشنما کے لیے جو ان کو لیکوڈیاں جو ان کو خورا کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا جسم جو ہے وہ ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتا جس طرح آپ کے قدرتی بال جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی آپ کے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے سے آپ کے وہ بال بھی دو یا تین زال میکسیمم نکالتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جیسا کہ اس میں سب سے بڑا جو نقصان اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سر کی جو بڑی ہوتی ہے اس میں جناب اس کا جو ہے وہ ایک ٹرانسپلانٹ کا طریقہ کری ہوتا ہے جو پیچھے بال آپ کے بچے ہوتے ہیں ان میں سے وہ بال اکھیڑ کے آپ کا سر جو ہے اس کو انجیکشن لگا کے اس کو جو ہے وہ آپ کا جو سر ہے وہ اس میں سرجری کی جاتی ہے اور آپ کے بیک سائیڈ سے جو بال ہیں وہ اتار کے فرنٹ سائٹ پہ لگا جاتے ہیں اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی سوچ اور آپ کی جو مائن سیٹ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس پہ اس کا نیگٹیو اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً کم از کم ایک جو مہینہ ہے اس کی اتنی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایک مہینے تک آپ اپنے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ایک دوسرے نمبر پہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ الٹے پیٹ کے بال سونا ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کو سرانہ جو ہے بے جو رہا 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 کریں کیونکہ جب آپ کے سر کو سرانہ ٹچ کرتا ہے تو وہ آپ کا جو سر کا بلاڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اٹھائچ ہو جاتا ہے اور وہ جو بڑی چٹی شرپنسی محسوس ہوتی ہے اور اس کا جو نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کے سر میں زخم ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی لائف جو لائف ٹائم ہے اس کے ساتھ وہ آپ کے نہیں جاتے جو ہے وہ آپ کو نقصان جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں فائدہ اس کا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے کم از کم آپ پچاس ازار سے اسی ازار تک منیمان جو ہے وہ خرچہ کر کے آپ اتنی بڑی مسئیبت جو ہے وہ اپنے مول لے لیتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ مشغلہ دوں گا کہ آپ ایر ٹرانس پلانٹ کو جو ہے وہ دفا کریں پرے کریں یہ جو ہیر پیچ ہے اس کا ایک تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا آپ کی جلد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے تقریباً ایک سال ہو گیا میں سرچ کر رہا ہوں کافی جو ہے وہ میں نے ہیر ٹرانس پلانٹ والے اور جو پیچ لگانے والے دیکھیں لیکن جو بائی ارشے صاحب کا کام ہے اس کا ان کے جیسا جو کام ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا تاون کریں گے اگر آپ گنجے پان کا شکار ہے تو آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں ہے آپ نے بائی ارشے صاحب کے رفتہ کرنا پیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ان کو گوئی را مالا ہیر کلاب کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں کوئی ان کو دوننا مشکل کام نہیں ہے سب سے بڑی بات جو ہے ان کو پرائس جو ہے وہ بڑی جو ہے بڑی ہی معقود ہے اور اس سے آپ مطمئن ہوں گے اور باقی ریزارٹ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو میری تمام دوستوں سے بہترین شاہ گنجے پان کی جو شکار ہیں ان کو بالکل گبرانہ نہیں اور پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا واحد حال ہے آپ کو کسی قسم کی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوئی را مالا ہیر کلاب میں تشریف لے جائیں اور بھائی ارشہ صاحب سے رابطہ کر لیں جزاک اللہ